السلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیس ویٹیو فیملی اللہ کے لکم سے ٹک ٹاک ہوگی اللہ سب کو اپنے ایک زیمان میں رکھیں دشمنوں کے شرسے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھیں آمین سمامین جو ہی دو آپ میرے لیے بچوں کے لیے آمر کے لیے اور میری پیاری پیاری فیملی کے لیے کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے ایک زیمان میں رکھیں دشمنوں کے شرسے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھیں آمین سمامین اس دو کے ساتھ آج کی و شروع کرنے سے پہلے جو کانلی آپ سے روکسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ ارمہ پی چینل پر نہیں ہے اور ابھی تک ارمہ پی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی جلدی سجائے ارمہ پی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آقوں کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو برواس ملتی رہے بزار سے آج کل کا دل کر رہا تھا روزے میں آپ کا دل اچھی چیزوں پر کرتا ہی ہے روزہ کھول کے روٹی کھانے کو بلکل بھی دل نہیں کرتا دیکھیں دھنیا کتنا فریش فریش ہیں دو گھنین لے کے آئیوں اور لے کے آئیوں جی میتھی کی ایک لے کے آئیوں بچھی کیونکہ میتھی میں پاس سوری فریز کی ہوئی بھی پڑی تھی تو پھر بھی ایک لے آئیوں بھنڈیاں لے کے آئیوں ادرک لے کے آئیوں ادرک ختم ہوا ہوا تھا تو یہ چیزیں آج اٹھا کے لے کے آئیوں کیونکہ دل کار رہا تھا کل سے روزے میں کہ بھنڈی گوشت کھایا جائے تو آج بھنڈی گوشت پکے گا تو بھنڈی گوشت بھنڈی گوشت بھنڈی گوشت پکے گا بات جب ہمیں روزہ کھول کے روٹی کھانے انہوں دے لیوی نہ کریں تو چلے چلتے ہیں لیم کو میں نے دھو کے پتیلے میں ڈال کے میرے خیال نہ سارا کچھ پا کے راکھی دیتا ہے تو چلیں اب آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے بھنڈیاں بھی کاٹ لیاں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو پھر آپ لوگ دیکھیں میں نے پڑھنے کے لیے رکھتی ہے ایک کلو لہم کا گوشت ہے میں نے تین سے چھوٹک اونین ڈالے ہیں ہم اونین پھوڑا اس میں دیا پھوڑا ہے کیونکہ بھی نہیں جانی اندر ایک کلو کی رسپی میں ہمیشہ آپ کو دیتی ہوں اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں کہ مسالے بھی اچھے سا مکس ہو جائیں اور ہماری لہم بھی آپ کو نظرنا جائیں تو چاپس ہے پھوڑا جس کو بھولتے ہیں تو ایک کلو لہم اس میں میں نے سارے مسالے لسن ادرک ہر چیز ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا اب اس کو تب تک پکائیں جب تک یہ گل نہیں جاتی بھینڈیاں میں نے دھو کے کٹ کے رکھ لیاں اب آٹا بھی گھوم لیتی ہوں اس ساتھ میں آپ کو باقی چیزیں لکھاؤں بھینڈی بھی دھو کے کٹ کے میں نے یہاں نچڑنے کے لیے رکھ دیا تو گوش تو آپ نے ہوا اسی دیکھ ہی لیے تو میں جا کے کرتے ہوں اپنے دوسرے کا اچھا جی تو لیم جو ہے گل چکی تھی اب اس کے اندر میں نے آلو بھائر ڈال دیا ہے اب اس کی دھنائی ہوگی 10 سے 15 منٹ کے لیے پیچھے بھینڈی بھی فرائی کرنے کے لیے رکھ دی گئی ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو لارج تماؤٹر کیونکہ اگر میٹ میں ڈالتی ہے جیسے کریلے ہوگئے بھینڈی ہوگئے تو پھر میٹ میں جو ہے ٹماٹر اور فیاز پڑے زیادہ ڈالتے ہیں جو لہم ماشاءاللہ سے بھائی چکی ہے اب اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیا ہے اویل بھی ڈال دیا بس اب اس کی دنائی پچھے کیونکہ ہم 15 سے 20 منٹ کریں گے پھر اس کے باہر بھینڈی کو فرائی کر کے بھینڈی بھینڈی اس کے اندر داری ہے بھینڈی دودہ پھرائی کریں گے بھینڈی لے سکتے ہیں بھینڈی بھینڈی پھرائی ہو چکی ہے ایس کے اندر داریا ہے میٹے بھینڈی پٹا پٹ سے ملٹ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا چٹنی بنانی ہے اپنا یوگرٹ اس کے اندر ہم ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے پھینٹیں گے یوگرٹ کو اس کو دی فروسٹ ہونے میں بھی ٹائم لگنا ہمارا پھینٹا جائے گا تھوڑا سا دودھ ڈال لوں گی ابھی دودھ نہیں ڈال لوں گی سا دودھ ڈال لیں گے اس کو پانی لیں گے چٹنی بہت کتلی ہو جاتا ہے اس کو ڈھاپ کر دوں گی چٹنی رہا ہے بھینڈی جو ہے وہ فرائی ہو چی ہے بھینڈی کو تھوڑا سا اوڈ کر لیتی اس کی وہ ریٹ تو ختم ہو گئی ہے لیکن تھوڑا گیا اوڈ کر رہی ہے یہ تھوڑا تھوڑا سکتی ہو جائے یہاں پہ یہاں پہ لیم کی بنائی اچھے طریقے سے رہی ہیں اس کو میں بھونی جاؤں گی جب تک گھنڈی نہیں نکالتی پھر اس کے اندر گھنڈی ڈال کے تو بس دم پہ رکھ دیں گے اور اس کو پوچھو بھی نہیں کریں نہ پانی ایڈ کرنے نہ خوش کرنے گھنڈی جو ہے گھنڈی جو ہے گھنڈی جو ہے گھنڈی نکل آیا ہم اس کی بنائیت پہ بس کرتے رہیں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ اچھی سی پرائی ہو چکی ہیں تھوڑیاں اچھی رہے چ نہ ». کسی چیز کی بھندی میں نے نکال دیا فرائی کر کے اب ہم نے اس کے اندر کرنے آپ پھوڑے فرائی اب اس ویل کی میں کروں گی تھوڑی سی کلیننگ اس کے اندر بھندی کے جو بھیج ہیں وہ سارے نکال دوں گے اس طرح سے تاکہ اس کے اچھے تک والے کی کلیننگ ہو گیا اس سارے اس کے اندر اچھے سے چھانے گی اس کے اندر اور کھوڑا سمیں اور ایڈ کروں گی ڈرنک میں نے دو میں بنائی ہے میرا ہیڈو افتا اور بچوں اور آمر کے لیے بنایا ہے رائے بھی نا تو یہ چیزیں ڈالی ہو چکی ہیں مسالہ بھونٹی کے لیے بھونٹی ڈال کے اس طرح دھونیں گے اور دم رکھ لیں گے پانی پونی نہیں آگ کرتے پیٹھونٹی نہ کھوڑی بچڑی تھی ہوتی ہے اور آپ اسے پانی آگ کرو گے دم پہ رکھ دیں گے پانچ ساتھ میں اور ہماری بھنڈی جو ہے ریڈی ہے چینلی جیس کو بھلکی آنچ پہ رکھ دوں گے یہ ریڈی ہے پیچھے اور بھی ریڈی اور کھوڑے گا بھنڈی ماشاءاللہ سے ریڈی ہے بھنڈی دیکھے کیسے یم 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 لگ رہے گا ہم پھر سے دوبارہ کیونکہ آج آپ سے پھر کل رات کو یہ بھی ولاغ شروع کیا تھا پھر بس روزہ کھولا اللہ کا شکر ادا کیا پھر آپ کو پتہ یہ روزہ کے بعد اپنی روٹین جو ہے روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہو جاتی ہے تو ابھی سہری کا ٹائم ہے سہری کر کے شکر الحمدللہ نماز پڑھ کے بچے بھی چلے گئے واپس بیڈوں میں میں نہیں گئی میں یہاں بیٹھ کے یہ دیکھیں قرآن پاک پڑھ رہی تھی کیونکہ میں ابھی چلی جاؤں گی جوپ پہ کیونکہ فائدہ نہیں ہے ایک ڈیرھ گھنٹے کے لیے اوپر جاؤں ایک ڈیرھ بھی نہیں ہے کی گھنٹہ تھا گھنٹہ بھی پورا نہیں تھا جتنی دیر میں نماز پڑھی ماشاءاللہ سے اس پارا پڑھا تو ابھی بس دیکھیں ساڑھے چھے ہو گئے ہیں تو بس ابھی دس پندرہ منٹ میں میں نکل جاؤں گی تو میں نے سوچا چلیں ولوگ کا اینڈ بھی کر دوں اور آپ لوگ سے سہری کے ٹائم پہ سلام دعا بھی لے لو تو بس اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا جیسے ہمیں ہاتھ دفعہ کہتے ہیں میرے ساتھ میری دعا میں آپ پر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں تو چلیں جی لیتی ہوں آپ سے اجازت اور آج آپ سے ایک بہت ضروری بات کروں گی دوسری ویڈیو صرف اسی موضوع پہ بناوں گی ویڈ کیجئے گا کیونکہ وہ میں نے کرنی ہے بات جو اس ماپی کے ابو کے گھر میں ہاں آپ پا جی آئے ہیں ان کے بارے میں تو وہ بات میں آپ سے بات میں کروں گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ غلط بھول رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ سے بات شام کو ہوگی لیتی ہوں آپ کو سہی اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ